محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میرے محترم سامین آج ہم آپ کو ماہ سفر کے دو بہترین عمال بتائیں گے جس میں نمبر ایک پہ ہے سفر کے مہینے کی نہوست کو دور کرنا اور اس کی دوا اور نمبر دو پہ ایسی دوا ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ بہتی محتبر دوا ہے اور اس کے پڑھنے سے انسان کی عمر گیارہ سال تک بڑھ جاتی ہے ماہ سفر کے عمال کا پہلا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں سب سے پہلے نہوستے ماہ کے اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ دینا چاہیے آپ کو جو آپ حسفے تفیق سمجھتے ہیں اور ازالہ نہوست کے لیے ہر روز یہ دوا پڑھی جائے ایک دفعہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے اس دوا کو میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شدید القوہ و یا شدید المحالی یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو زلک بی عزمتی کا جامع خلق کا فقفنی شرہ خلق کا یا محسنو یا مجملو یا منعمو یا مفصلو یا لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو من الظالمین فستجبنا لہو ونجینہ من الغم وگزالک ننجل مؤمنین وصل اللہ علی محمد وآلہی طیبین طاہرین اب جو ہم آپ کو عمل بتانے لگے ہیں یہ ماہ سفر میں دعا ہے جو عمر لمبی ہونے کے لئے بڑھ جاتی ہے اس کے پڑھنے سے گیارہ سال تک عمر بڑھ جاتی ہے انسان کی تو بھی شخص اس دعا کو ماہ رجب ماہ شوان یا ماہ رمضان یا پھر ماہ سفر کے پہلا جمعہ میں یا آخری جمعہ میں اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں گیارہ سال کا اضافہ فرمائے گا دعا اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس دعا کو آپ کے لئے میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجلا من کل جلیل یا اقرام من کل کریم یا عزا من کل عزیز آغیسنی یا غیاس المستغسین بی فضلکا ووجودکا وکرامکا وَمُدْدَعْ اُمْرَنَا وَحَبْ بہتی مجرب اور بہترین امدہ عمل ہے انشاءاللہ اس دوا کا اثر آپ خود دیکھیں گے اور آخر پر اس مہینہ میں اپنا اور اپنے اہل و ایال کا صدقہ دینا نہ بھولیں اسی طرح اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور لائک کریں لا ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ